ہلو این ویلکم دوستو امید ہے کہ آپ سب اچھی ہوں کی بھی میکر میں آپ ربوں کا پھر سے خیر مگزم ہے دوستو میں ہوں وانی فیضان اور میں آپ کے لئے اس ویڈیو میں لے کر آیا ہوں ایک اچھی سی پویم جس کا نام ہے ایچ انیسٹنٹیوار سیپریشن پریز آنمی جس کو اورجنلی میں کشمیر میں لکھا گیا تھا ہوا خاتون کے نوران پر اس کو انگلیس میں ترانسلیٹ کیا گیا ہے کس نے پروفیسر جیار ملک نے کہ اگر ہم اورجنل ٹائٹل دیکھیں گے اس پویم کا اس کا اورجنل ٹائٹل تھا چانے چھراک چھم در گھری تو اگر ہم اردو میں اس کی ترانسلیشن کریں گے تو ایسا بنتا ہے آپ کی جدائی کا ہر ایک لمحہ مجھے کھا جاتا ہے یا کہ آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے تو ایکچولی اس پویم کا بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ لوگوں نے بچپن سے سنید ہوگی ہوا خاتون اور یوسف شاہی چک کے لاو سٹوری کی داستان ان کی محبت کے داستان اس میں بہت سارے ویڈیوز ڈراماز آپ کو یوٹیوب میں ملیں گے اگر ایک فیمس سانگ ہے ہر مکبر تب زاگے مدان ایسا ہی کچھ ہے تو بہتی فیمس ہے بہتی ساری ریوز ہے یوٹیوب پر اس کی آپ وہ بھی دیکھ سکتے وہاں پر بھی اسی طرح اسی طرح کی سٹویشن کریٹ ہوتی ہے کہ آپ کو میں آپ بیک گراؤنڈ میں دے جاتا ہوں کیونکہ جو ہوا خاتون تھی ٹھیک ہے تو اس کے ہوا خاتون کے متعلق زندگی کے متعلق نیا سا ویڈیو میں لے کر آؤں گا وہ بھی آپ کے لئے امپورٹنٹ ثابت ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں تھوڑی سی بریفلی انٹروڈکشن دوں گا کہ یہ پوائم کس پر بیعت ہے پھر آپ کو اچھی طریقی سے پوائم سمجھ میں آئے گی ٹھیک ہے تو بٹ آپ مجھ سے کوپریٹ کرنا تھی اگر ہم دیکھیں گے جو ہوا خاتون کون تھی ہوا خاتون پہلے پہلے کیا تھی کہ ایک چھوٹے موٹے گرانے سے تعلق رکھتی تھی ٹھیک ہے پھر اس کی شادی ہوئی تھی چھوٹی ایج میں ٹھیک بٹ اس سے بہت زیادہ سکتی آئی ان ناز میں اس کا ہزبند اس کو پیٹ رہا تھا اس کی ساتھ اس کو بہت زیادہ پیٹ رہی تھی اس کو بسکرمنیٹ کر رہی تھی وہاں پر وائلنس اس کے ساتھ ہو رہی تھی تو ایٹ لیسٹ اسی طرح سے جو اس پر سکتی آ رہی تھی اب اس کو گانی کی صورت میں بور رہی تھی ٹھیک ہے تو اس کے جو گانے تھے اس زمانے میں بہت زیادہ فیمس تھے تو ایسی یہ پانپور کی کونگو گو ڈرومیٹرک ہے گھوم رہی تھی اپنے یہ گانے بور رہی تھی تو اسی دورہ جو یوسف شاید چک تھا وہ چک ڈائناشتی کے فیفت رولر تھے فیفت کنگ تھے تو اس نے اسے دیکھا تو اس نے اس کی آواز بھی اچھی لگی اس کی صورت بھی اچھی لگی and lastly proposal بیٹ ہے کہ آپ مجھ سے شادی کرو تو یہ تو ڈیوورس ہوتا ہے اس کو پہلی میرے سے اور اسی کے ساتھ آگئے ٹھیک ہے شادی کرتے ہیں کس کے ساتھ اس وقت کے بادشاہ یوسف شاید چک کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہسٹری بہت زیادہ واشت ہے ان کے درمیان کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا تو میں یہاں پر بریفلی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ٹھیک تو ان کی شادی ہوئی اب تجھے کوئین بن جائی ٹھیک ہے and ہوا کیا کہ مگلز آئی ٹھیک ہے مگلز آئی اکبر آیا یہاں پر اس نے دوکھے میں یہاں پر کس کو لیا یوسف شاید چک کو اور یوسف شاید چک کو جلائے وطن کیا گیا ٹھیک ہے اس کو بیہار بیجا گیا ٹھیک اور وہی پر اس کو قید میں رکھا گیا اور اس کو اجازت نہیں تھی اب کشمیر آنے کی اور وہی پر وہ دم توڑ بیٹھے مر گئے کہاں پر شباش بیہار بیسواس میں آپ مر گئے اب یہاں پر یہ ہوا تھا اس کی انتظار میں تھی کہ وہ کب آئے گا وہ کب آئے بیکار ان کے ان کے درمیان ریلیشن بہت سٹرونگ تھی ایک اچھا سا بانڈ ان میں بیٹھ چکا تھا ٹھیک ہے تو اسی تلاش میں اسی اب ڈونڈ رہی ہے کوئی وہ ہوا خاتون اب راستے دیکھ رہی تھی کہ کب اس کا محبوب ٹھیک ہے اس کا عاشق یوسف شاید چک آئے گا ٹھیک ہے تو اسی دوران یہ اچھی اچھی یہ پویٹری سیڈ نیس پویٹری لکھتی ہے ٹھیک تو ان میں انہی پویٹری میں سے یہ بھی ایک پویم ہے اس کی چانی فراغ پر ہم گرگری ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے اس میں یہ کیا بتاتی ہے ٹھیک ہے چلو ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آرجنل پویم سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میں سے کسی کو کنفیشن ہوگا تو پلیز ان پلیز میرے انہیسٹا آرڈی پر آپ بول سکتے ہو میرے انہیسٹا آرڈی اس ویڈیو کی ڈسکریشن باکس میں دی گئی ہے اور یا آپ سیمپلی کومیٹ کر سکتے ہو اور میں پوری کوشش کروں گا وہ کنفیشن کلیر کرنے کے لیے ٹھیک ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سبھی نئے آنے والے دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میری چنل وی میکر کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پہلے سبسکرائب کرو ویڈیو پسند آئے تو لائک کرو ٹھیک ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو تاکہ ان کو بھی تھوڑا سا بینفٹ مل سکے آپ کی جدائی کا آپ کے جدائی کا یا آپ کے بچھڑ جانے کا ہر ایک لمحہ مجھے کھا جاتا ہے یا مجھے تنگ کرتا ہے یا مجھے ختم کرتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ مجھے آپ کی یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی ہے یہ کون کہتی ہے ہوا خاتون کہتی ہے اپنے محبوب ہاں اپنے محبوب اس کا نام تھا سلطان یوسف شاید چک ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بیگ رون میں بتایا تھا اس کو ایکزائل کیا گیا تھا اس کے دوران ایمپیرر مگل ایمپیرر اکبر کے دوران ٹھیک ہے اب ہوا خاتون گم و پریشانی میں مبتلا ہوئی اب وہ رہ دیکھ رہی تھی کہ اس کا محبوب واپس کب آئے گا اس کے پاس ٹھیک ہے یہ کہہ رہی کہ آپ کی جدائی کا ہر ایک لنہا مجھے کھا رہا ہے مجھ پر کہر برسا رہا ہے اور میرا جو سورج ہے وہاں ڈوب چکا ہے اور میرے اب دن نکل چکی ہے یہاں پر اس کا کہنا ہے کہ جو میری جوانی کا پرواز تھا وہ اب ختم ہوتے جا رہا ہے اور میں اب آہستہ آہستہ بھوڑی ہوتی جا رہی ہوں ٹھیک ہے میری عمر اب بڑھتی جا رہی ہے ٹھیک ہے کس کی وجہ سے سیڈنس کی وجہ سے گم کی وجہ سے جو گم اس نے اٹھایا تھا جب اس کا محبوب اس کے ساتھ جدا ہوا تھا یہاں پر ایک کہہ رہی ہے میرے جوانی کے فول کھل چکے ہیں مگر یہ فول جلد ہی موسمی خزاک کے بورے رنگ سے لپٹ دیے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی ابھی میری جوانی کا آگاز ہوا تھا ابھی ابھی میری جوانی ابھی ابھی میری زندگی میں خوشی آنے لگی تھی کیونکہ میں نے آپ کو پہلی بولا تھا جو اس کی پہلی میری لائی اف تھی اس نے بہت سارا وہاں پر ہبار خاتو نے بہت ہی ظلم و ستم دیکھے تھے اب یہ کوئین بن گئی تھی مگر ابھی خوش ہو چکی تھی خوشی آئی تھی اس کی زندگی میں ٹھیک ہے مگر یہ خوشی جیادہ جیادہ دیر تک ٹھہر نہیں گئی رک نہیں گئی اس کے ساتھ کیوں کیونکہ اس کا جو محبوب تھا اس سے بچھڑ گیا ٹھیک ہے اسی لئے کہ یہاں پر کہتی ہے کہ میری زندگی میں ابھی ابھی جو پھول کھلنے شروع ہوئے تھے وہ جلد ہی موسمی خضا کی اس گرینس کے وجہ سے موسمی خضا کے آنے سے وہ ختم ہو گئی ہے مینس کی میری زندگی میں ابھی ابھی باہر آیا تھا مگر یہ باہر باہر موسمی باہر جیادہ دیر تک نہیں رہا کیونکہ اس کو موسمی خضا نے اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا ٹھیک ہے فیٹ ڈا رابٹ ٹول می ٹو بیٹس یہاں پر ایک کہہ رہی ہے یہاں پر ایک کیا کہہ رہی ہے ہاں ڈاکو نے مجھے ٹکڈے ٹکڈے کر دیا کیونکہ ٹکڈے ٹکڈے کر دیا بکات آفر فیٹ کیونکہ اس کی خراب قسمت کی وجہ سے تو یہاں پر آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا یہاں پر رابر یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کس کو مگر ایمپیر اکبر کو یا مگلیہ سلطنت کو کیونکہ انہوں نے ہی سلطان یوسف شاید چٹ کو ایکزائل کیا تھا دونکھے سے اس کو یہاں پر لیا تھا اور کہتی ہے کہ ان ڈاکو نے میری زندگی تباہ کر دی ٹھیک ہے اور یہاں پر دو سمبالک چیزیں آپ کو یہاں پر دیکھنی ہوگی یہاں پر یہ انڈیکیٹ کر سمبالائز کر رہی ہے گم کو ٹھیک ہے سیڈنس کو ٹھیک یہ کہہ رہی ہے کہ میرا سورج ڈوب چکا ہے اور میرا دل چکا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہبار خاتون کیا کہہ رہی ہے یہاں پر ہبار خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے جو خسن و جمال بخشا تھا کدرت نے ٹھیک ہے وہ اب دیرے دیرے ختم ہوتا جا رہا ہے کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے بیکال یہ اب بڑی ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے اس کی عمر اب گھٹی جا رہی ہے بڑا پانے لگا تھا اس میں اب کیونکہ اسی طرح یہاں پر کہتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر اب عمر نے حملہ کر دیا تھا ٹھیک ہے اب بڑی ہوتی جا رہی تھی کس کی وجہ سے زلزلوں کی وجہ سے اور طوفانوں کی وجہ سے یہ طوفان اور زلزلیں کیوں آئی تھی اس کی زندگی میں کیونکہ اس کا محبوب اس سے بچھڑ چکا تھا اب اسی کے انتظار میں یہ اندر ہی اندر ختم ہوتی جا رہی تھی اور اسی کے ساتھ جو اس کے جسم کا وہ حسن و جمال تھا خوبصورتی تھی وہ بھی ختم ہو جاتی رہی اسی کے ساتھ اور کیا کہہ رہی ہے یہ کہہ رہی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ میری جو بنیاد ہے تھی ٹھیک ہے یا میری جو بنیاد ہے وہ اب کمزور ہوتی جا رہی تھی ٹھیک ہے وہ اب مجھے دیرے دیرے چھوڑنے میں مطلب وہ اسے دیرے دیرے چھوڑ رہے تھے ٹھیک ہے تو ان شوڑ یہاں پر کہہ رہی تھی کہ اب مجھے زیادہ برداشت نہیں ہو رہا ہے اپنی اس محبوب کی جدائی میں نے بہت ویٹ کیا ہے اور اسی ویٹ کے ساتھ جو میری بنیاد ہے تھی ٹھیک ہے جو میری خوب تھی خوصلہ تھا وہ اب دیرے دیرے کیا ختم ہوتا جا رہا ہے اپنے اب کہہ رہی کہ وہ نہیں آئے گا پتہ ہے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھ نوٹیور آرمز ویڈ گلاس بینگلز یہاں پر ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے کہ اپنے آپ کو سجاؤ مت دیکھ مین سجانا ٹھیک ہے دیکھ نوٹیور آرمز ویڈ گلاس بینگلز یہاں پر کہہ رہی ہے کہ اپنے آرمز کو اپنے بازوں کو سجاؤ مت رنگ بارنگی چوڑیوں سے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں یہ مطلب اس نے یہاں پر کہہ لیا ہے اس کا جو مطلب واست ہے کہہ رہی ہے کہ اپنے میکا پیڈیور میڈیور مت کیا کرو ٹھیک ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے یہ دنیا دونکھے سے بھرا ہوا ہے ٹھیک ہے آج ہوں گے کل نہیں ہوں گے پتہ نہیں ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے یہ کہہ رہی ہے کہ آج میں اتنی خسین و جمال تھی اب کیا فائدہ میری اس حسن کا کیونکہ میرا جو دل ہے وہ کہیں اور بٹک رہا ہے میری اس حسن و جمال کی اب میری اس حسن کی اب کوئی قیمت نہیں ہے ٹھیک ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ حسن و جمال ابداً ابداً نہیں رہے گا یہ ایمورٹل نہیں ہے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے کہہ رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب مر جاتے ہیں تو اگر آپ کے پاس کتنا بھی دن ہو اگر آپ کے پاس کتنا بھی جیویلیریز ہو تو وہ یہی پر آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے ٹھیک ہے کتنا بھی آپ اپنے آپ کو مینٹین کرتے ہو ٹھیک یا کتنا بھی آپ آپ حسین ہو آپ کی آپ بیوٹیفل ہو مگر یہ کسی کام کر نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں یہ ساری چیزیں کام نہیں آتی وہاں پر کیا کام آتا ہے آمال کام آتی ہے انسان نے دنیا میں رنگر لیا منائی یا اللہ تعالی کی عبادت کی تو وہی کام آئے گا وہاں پر ٹھیک ہے میرا جو سورج ہے وہ اب ڈوب چکا ہے اور میرے جو دن ہیں وہ اب ڈل چکے ہیں ٹھیک ہے میں نے مشواروں کو دیکھا کیا کرتے ہوئے مچھلی کو آگ میں پکاتے ہوئے روشٹنگ مینس کسی چیز کو پکانا کس میں آگ میں ٹھیک ہے جیسے ان کے بار بھی کیوں کھاتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ روشٹڈ فش تسائٹ سیموڈ ٹو سنڈ می اور اس نظارے نے مجھے کچھ یا پاسٹ کی باتیں پاسٹ کے سین مجھے یاد آئے جیسی میں نے ان مشواروں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا اور اس یاد نے مجھے جلا ہی ڈالا سنڈ می مینس کے برن کرنا سکراج کرنا ٹھیک ہے اب وہ کون سی یاد ہوگی وہی یاد ہوگی اپنی محبوب کی یاد میں کیسے خشتی اپنی محبوب کے ساتھ ٹھیک ہے اب وہ مجھ سے جدا ہو گیا ہے ظالموں نے اس کو مجھ سے چھین لیا ہے اب جیسی یہ مشلی اب جل رہی ہے ٹھیک ہے جیسی یہ مشلی اب آگ میں جل رہی ہے تو پہلے یہ تازہ تھی چہتی تھی پانی میں ویسی میں بھی جب میرا محبوب میرے ساتھ تھا میں بھی خوش تھی میں بھی چہتی تھی ٹھیک ہے میں بھی خوش ہوا کرتی تھی ٹھیک تو اب اس کی جدائی مجھے اس کی جدائی کی تپش مجھے جلا رہی ہے مجھے راہ کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ کہہ رہی ہے کہ شاید اب میرا خاتمہ ہونے والا ہے کیونکہ جو یہ گم بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں اب میرا جو زمینی ڈانچہ ہے جو میرے اس مٹی کا ڈانچہ ہے اب ختم ہونے والا ہے کیونکہ میں اب مٹی سے مٹی ہونے والی ہوں کیونکہ جو یہ گموں پریشانی اس محبوب کی جدائی مجھ سے بڑھتے نہیں ہوتی ہے ٹھیک مائی سن ہے سنگ مائی ڈیز ہے ان یوتھ آئی فرسکت آفانڈ اباؤٹ اوٹ سینسز ایووک مائی ڈیواز ٹائنگ یہاں پر ہبا خاتون کہتی ہے کہتی ہیں کہ میں نے اپنی جوانی کس میں گزاری اس نے گزاری فرسکت آئر فانڈ میں فرسکت آئر فانڈ اباؤٹ فریز ہے ٹھیک ہے اس کے معنی ہے کہ دربدری کرنا چہلنا گھومنا ٹھیک ہے آوارہ گردی کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہبا خاتون کہتی ہے میں نے اپنی جوانی ضائع کی کس میں ناج گانے میں پھیرنے میں کھانا پینے میں اٹھنے بیٹھنے میں ایسا ایسا کرنے میں ٹھیک ہے میں نے ساری زندگی اپنی ضائع کی اور جو مجھے یہاں پر کرنا تھا زندگی میں وہ میں نے نہیں کیا نہ میں نے اچھی طریقے سے اس دنیا کو کمایا نہ اس دنیا کو کمایا ٹھیک ہے جب میرے سینسز ایوک ہوئی جب میں اپنے نیند سے جاگ گئی ٹھیک ہے جب میں نیند سے اس گہری نیند سے جاگ گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے کچھ ہی دنا اس دنیا میں رہ گئی ٹھیک ہے کیونکہ یہ بڑھابے کی طرح اب بڑھنے لگی تھی یہ سینسز ایوک کیسے ہوئے اس کو جب اس پر گم برس پڑا وہ گم کس وجہ سے اس پر برس پڑا اس کی زندگی میں کیسے آیا بیکاز اس کا عاشق اس کا ہزبند اس سے جدا ہوا تھا ٹھیک ہے ان ہیسٹی آئی ٹرائی ٹو سیٹ من شاپ بٹ آہ ٹو لیٹ بٹ اب میں نے ہیسٹی میں جلد بازی میں اپنا دکان ٹھکانی لگایا اپنے زندگی ٹھکانی لگائی اپنے گلتی کو صدارنی لگا مگر کوئی افائدہ نہیں کیونکہ بہت دیر ہوچ کی تھی جب میں نے سمجھنے لگی کہ میں نے اپنے زندگی ضائع کر دی اب میں نے کوشش کی اپنے زندگی کو ٹھکانی لگانی بٹ بہت دیر ہوچ کی تھی ہوا خاتون یہاں پر کہتی ہے اسٹ انزام میں کہ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو لوہا ہوتا ہے جو تیڑا لوہا ہوتا ہے جو کسی شیپ میں ہوتا ہے اس سے ٹرائے کرتا ہے کون ہتھوڑا اور انویل انویل اس پکچر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ انویل کیا ہوتا ہے جو اگر ہمیں لوہے کو کوئی شیپ دینی ہوتی ہے تو ہم اسے کیا کرتے ہیں آپ اسے پہلے گرم کرتے ہیں تو بہت جدا گرم ہونے کے بعد آگ میں بہت جدا گرم ہونے کے بعد ہم اس کو انویل پر رکھتے ہیں اور ہتھوڑے سے پیٹتے ہیں اور اس ہتھوڑے سے پیٹنے کے بعد یہ لوہہ کسی شیپ میں ہم ڈیٹلائز کرتے ہیں اسے کوئی شیپ ہم پراپر شیپ ہم دیتے ہیں جو کسی کام کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ لوگوں کو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا ٹھیک ہے سیلف ریالیزیشن آپ لوگوں کو چاہیے تو آپ لوگوں کو تکلیف دکھ اور چیلینجز سے گزرنا ہوگا جو آپ کی زندگی میں آتے ہیں مطلب کی اگر آپ کی زندگی میں بس خوشیہ ہی خوشیہ ہو تو آپ لوگوں کو ٹھیک ہے اس گم کا احساس نہیں ہوتا یا ہو سکتا جو باقی دنیا کو ہوتا ہے اگر آپ کو اپنا مقام پہچاننا ہو تو آپ کو زندگی کے ہر ایک چیلینج کو بھیئر کرنا ہوگا آپ کو اپنی امید نہیں چھوڑنی ہوتی ہے آپ کو اپنے فیصلوں پہ ڈٹے رہنا ہے جو بھی ٹرائیبولیشن چلیج آپ کی زندگی میں آئے آپ کو زندگی کے ہر ایک مرحلے کو بہ آسانی پار کرنا ہوگا کس سے سبروخ تحمل سے ٹھیک ہے ون ہو ڈاز نانٹ گو تھرہو دس ٹرائل اس لاشت یہاں پر ہبا خاتون کہتی ہے جس کو زندگی نے آزمایا نہیں اس کی زندگی بیکار ہے اگر کسی کو زندگی نہیں آزمااتی ہے ٹھیک ہے تو وہ سیلف ریالائز نہیں کر پاتا ہے اور اس کی ساری زندگی بیکار ہی جاتی ہے می سن ہے می سن ہے می سن ہے می سن ہے می دی حبہ خاتون اپنے پروردگار کو یہاں پر آوزاری کرتی ہے امپلور کرتی ہے دعا مانگتی ہے اپنے پروردگار سے کہتی ہے مجھے رحم کی جب وہ دیکھتے ہیں کہ میں مرنے والی ہوں کبھی بھی موت مجھے اپنے لپیٹ میں لے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایویٹیبلیٹی آف ڈیت دیکھتے ہیں کبھی بھی میں مرنے والی ہوں تو اپنے پروردگار کو ٹھیک ہے دعا کرتے آوزاری کرتے کہتی ہے کہ میرے لیے ایک رحم کی کشتی لاؤ یہاں پر ورڈ ہوا ہے یوز اے آر کے آگ تو آپ لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا جب اس کی قوم اس کا نہیں مان رہی تھی گمراہ ہوچی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک بڑی سی کشتی بنا ٹھیک ہے جو آپ کے فالو ورس ہیں ان کو اس کو وہاں پر ان کو وہاں پر بٹھاؤ جو نہیں ہے ان کو مد بٹھاؤ ٹھیک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب برسانے والا اللہ تعالیٰ نے عذاب برسایا تحلاب کی صورت میں تو جو گمراہ ہوئے لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کو فالو نہیں کرتے تھے وہ ڈوب گئے ٹھیک ہے ان میں اس کی بیوی بھی تھی بیٹا بھی تھا کیونکہ انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے احکاموں کو نہیں مانا سا ٹھیک ہے اور جو اس کے فالو ورس سے وہ بج گئے ایسی کہتی ہے کہ اب ابا خاندوں کہتے ہیں کہ اب میں بہت زیادہ تنگ آت چکی ہوں اس زندگی سے اور کبھی بھی موت اپنے مجھے اپنے چپیٹ میں لے گا میں عذاب میں ہوں ٹھیک ہے کہ یہ پروردگاہ سے امپلور کرتی کہ مجھے اب ویسی ہی ایک بورڈ کشتی دے دو ٹھیک ہے جو میرا بیڑا پار کر آئے ٹھیک which will ferry across the whole world جو مجھے لے جائے فری سیر کرنا سامندری سیر کرنا ٹھیک ہے جو مجھے لے جائے جو مجھے سیر کر آئے پورے دنیا کا کیسے کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ اب موت آ جائے مجھے وہ موت آسانی موت کیونکہ جو دکھ درد ہے وہ اس موت سے کم ہو جائے کیونکہ یہ محبوب سے نہیں مل رہی اپنے محبوب سے اپنے حضبن سے ٹھیک ہے تو کہتی اپنی پردار رکار کو دعا مانگتی کہ مجھے اپنے پاس بلا دو تاکہ میں ان سارے گموں سے آزاد ہو جاؤں گی ٹھیک ہے my son has son my day is done i hope کہ آپ کو اچھا لگا ہو گا ٹھیک ہے دوستو آپ لوگوں کو اس لیکچر کے نوٹس بھی ملیں گے وہ ملیں گے آپ میرے انشٹا آئی ڈی پہ آپ انشٹا آئی ڈی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں دی گئی ہے ٹھیک ہے فالو کرو وہاں بتایا کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے